انہوں نے بن گیا تھا دنیا کی محبت میں گریفتار تو نہیں ہو گیا تھا تیری نظر بجکاری تو نہیں کرتی تھی تیری خیال بیٹھ تو نہیں گئے تھے تیری سوچے آوارہ تو نہیں ہو گی تھی تُو جوان ہو کے رب کے حکموں کو توڑتا تو نہیں تھا تیری جوانی کی دین کو ضرورت تھی قابل میں لوگ لٹ رہے تھے کندھاؤں میں کافلے لٹ رہے تھے تیری بہن آفیہ صدیقی رو رہی تھی جیل کی دیواروں سے سر پچھ رہی تھی اور رو رو کے چیخ کے کہہ رہی تھی ہمیں چھوڑا لیو ہمیں کافلوں کے بیٹوں کی بائیں بننا ہم سے جوارہ نکت ہو رہا ہے تُم نے ان کی مدد کو پہنچتے تُم نے محمد بن قاسم اور تُمیں شہابتی غوری اور تُمیں صلاحہ دین ایوبی کی زندگی کا باق پن اور حسن اور جمار کیوں نظر نہ آیا تُم نے اپنی زندگی کہاں گزاری تُم اپنی ہی بہنوں بیٹیوں کو دیکھے ریچوں کی طرح ناچتے رہے تُم یہ اپنی ہی نظروں کو گندہ کلتے رہے تُم پاکوں اور چوکوں اور بازاؤں اور کالجوں کے کروازوں پر کھڑا ہو کے جوانی گزار دی کل کیا جواب دوگے اپنے رب کے سامنے تُماری جوانی کی ضرورت تھی محمد عربی کو تُماری جوانی کی ضرورت تھی غزہ کی پٹی میں پستے ہوئے ان لوگوں کو تُماری جوانی کی ضرورت تھی جو ہے وہ ان لوگوں کو جو دین کی قدروں کو پامال کروئے تھے ان کا کلت موچنا تھا تُم نے کہاں تُم نے جوانی گزاری صاحبو یہ کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا میں اور آپ تیاری کرویں اگر مجھے میری جوانی کے بارے میں پوچھا گیا تو میں سوچ لوں میں نے کیا کہنا ہے اور اگر آپ کے پاس جوانی کے لمحے ہیں اور آپ سے پوچھا گیا سوچ لیں آپ نے کیا کہنا ہے اگر آوالگی میں گزاری ہوئی تو پھر کیا جواب دیں گے لیکن اگر جوانی کسی دھب کے کام پہ لگ گئے تو پھر نظریں تو جھکی ہوں گی دھب کے سامنے اٹھیں گے تو نہیں نظریں لیکن کہیں کہ مالک تیرے قرآن کی نوکری کرتے رہے اس جوانی میں ہم نے تیرے دین کا کام کیا اس جوانی کے اندر آئے حق کے مسافر رہے تو اللہ اتنی دیر تک بندے کے قدم اپنے سامنے سے ہٹتے نہیں دے گا جب تک اس کو یہ سوال نہیں کر لے گا کہ تُو نے اپنی شوانی کہاں گزا دی